نانا طویق لشکر مدینے کا عمل زیادہ معلوم تھا کہ اس لئے ملیس کو معلوم تھا مدینے والے پڑھ نہیں رہے ہیں مکہ والے پڑھ نہیں رہے ہیں حضرت عطا ابن عبیر رباہ فرماتے ہیں ہمارے شہر مکہ میں ہم جانتے ہی نہیں کہ نماز جنادہ میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے اسی لئے عبداللہ ابن عباس نے جب پڑھا اور سن لیا تو سننے والے نے ہاتھ پکڑا لیا ہاتھ پکڑا آپ بتائیے کہ سورہ فاتحہ کیسے پڑھا معلوم ہوا کہ عام طریقے سے یہ بات معلوم تھی کہ سورہ فاتحہ میں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی اسی لئے ہاتھ پکڑا لیا یہ کیا کر دیا آپ نے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اتنا بتایا کہ یہ سنت وحق دیکھو بخاری تو خالی نقل کر رہا ہے سنن لتعلمو انہو سنن تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ سنت ہے اے امامنا سہی نقل کر رہے ہیں لتعلمو انہو سنت وحقون اس لئے پڑا تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے اور صحیح طریقہ ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ بطا اور دعا کوئی پڑھ دیتا ہے نماز جنازہ میں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اور صحیح طریقہ ہے کیونکہ سورہ فاتحہ میں دعا بھی ہے تو بطور دعا پڑھا نہ کہ بطور سورہ فاتحہ پڑھا بطور دعا پڑھی سورہ فاتحہ نہ کہ بطور تلاوتِ قرآن پڑھا تو اس سے اس سے کہاں اختلاف ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ سیدنا علی کرم اللہ وجو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ تیرہ چودہ آدمی کا نام تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی المدورت القبرہ میں دیا ہوا ہے لسٹ بنا کر کہ اتنے اتنے لوگ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے حضرت جابیر ابن عبداللہ نہیں پڑھتے تھے سیدنا ابو حریرہ نہیں پڑھتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں پڑھتے تھے سیدنا علی کرم اللہ وجو نہیں پڑھتے تھے تو یہ سب کا نام اُڑا دیا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں ملے کون تو ایک عبداللہ ابن عباس ایک ملے تو وہ بھی اس شرط کے ساتھ نہیں ملے کہ ہم بطور دعا نہیں پڑھتے ہیں دعا کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھ دیا انہوں نے دوسروں نے دعا ہی پڑھنی ہے اور دعائیں پڑھیں تو دونوں کے عمل میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے استدلال بچند وجوہ صحیح نہیں ہے ایک تو اس لیے کہ امام نسی رحمت اللہ علی نے سورہ پاتحہ کے ساتھ اور سورت پڑھنے کا بھی ذکر کیا ہے جب اور سورت پڑھنے کا ذکر کیا ہے تو تم اور سورت کو کیوں نہیں دلیل بناتے ہم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی تو بھی اور اور سورت بھی اس میں ملائی ہو تو کوئی اور سورت بھی ہوگی جو دعا کے طور پر جس میں جملے ہوں گے تو دعا ہی پڑھنی تھی تو کیا خصوصیت تھی سورہ فاتحہ کی سورہ فاتحہ میں دعا کے کلمات تھے اور سورت میں کلمات تھے تو اور دعائیہ کلمات جو قرآن میں آئے تھے عبداللہ ابن عباس نے پڑھ دیا اس لیے کہ نبی کا حکم تھا کہ اللہ صلی اللہ علمیت فافل صفیح دعا تو انہوں نے دیکھا کہ دعا ہی پڑھنی ہے تو قرآنی دعا پڑھ لیا جائے تو قرآنی دعا پڑھا جب بھی تو دعا کے خلاف نہیں ہوا یہ تو جب ہوتا کہ جب دعا کے طور پر نہ پڑھتے اور انہوں نے کہا کہ سنتن تو سنت سے مراد یہاں سنت رسول اللہ نہیں ہے بلکہ سنتن کے بعد وہ حقن بھی ہے اس سے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے یہاں پر سنت سے سنت لغوی مراد ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے بلا شبہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ قرآنی دعا کوئی پڑھتے نماز جنازہ میں جیسے سور فاتحہ دعا ہے اور بھی قرآن میں کچھ دعائیں آئی ہیں دعا کرنے کا حکم ہے تو قرآنی دعا بھی پڑھ سکتا ہے حدیثی دعا بھی پڑھ سکتا ہے اگر کسی نے قرآنی دعا پڑھ دیا تو یہ خلاف کہاں ہو گیا خلاف تو جب ہوتا کہ دعا والی آیتیں نہ پڑھتا بطور دعا نہ پڑھتا بلکہ اس کو تلاوت قرآن کے طور پر پڑھتا میرے بھائیوں ایک بات تو یہ میں نے عرض کر دی ہاں ایک چیز اور بھی ضروری اور اہم ہے میں نے کہا تھا کہ میں جاؤں گا یہاں سے تو میرے جانے کے بعد پھر میڑک ٹر ٹرانے لگے گا کہے گا کہ سنت سے مراد یہاں پر سنتِ رسول اللہ ہے صحابی جب سنت بولتا ہے تو وہ حدیث مرفو ہو جاتی ہے اس سے مراد نبی کی سنت ہوتی ہے یہ بطور دعا نہیں پڑھی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے ملکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے بطور تلاوت قرآن پڑھی تھی سورہ الفاتحہ تو آپ اس وقت پریشان مت ہوئیے گا ایک آز خراق دوا اپنے پاس رکھیے گا دوا بھی ایسی جو پروفے میں تیار نہیں کی گئی ہے میڈین احناف نہیں ہے ان کی خدمت میں عدب سے زاد المعاد حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی جو حملی مسلک کے ہیں جن کا ریال کھا کے یہ خیال ان کا خراب ہو رہا ہے اب پریش کر دیئے گا حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنادہ میں سورہ فاتحہ ثابت نہیں ہے اور کس روایت میں ذکر آتا ہے وہ سنت ثابت نہیں ہے اس کی سنت درست نہیں ہے تو ہم سے جب مطالبہ ہوتا ہے کہ صحیح حدیث لاؤ تو تم بھی برائمِ حربانی جب آنا تو صحیح لے کر آنا معلوم ہوا کہ محدثین برماتے ہیں سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھنے والی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ثابت اور صحیح نہیں ہے جب نبی سے ثابت ہی نہیں ہے تو وہ سنت رسول اللہ کیسے بن جائے گی؟ آپ کی زمین پرائیم سے پوچھ لو انہی سے جا کے بھڑ جاؤ ڈنٹا لے کے ان کے پیچھے چلو یہ تاہر حسین کا فیصلہ نہیں ہے اکابر محدثین نے جناہ کی ہے اس حدیث پر اور اس کی سنت پر کلام دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس تواتروں کسرت کے ساتھ درود پا کا پڑھنا نماز جنازہ میں اور دعاوں کا پڑھنا نماز جنازہ میں آیا ہے اس طرح کے میاری سنت کے ساتھ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نہیں آیا ہے اور جن روایتوں کو نقل کیا جاتا ہے نبی کی طرف منصوب کر کے حافظ ابن قیل فرماتے ہیں کہ اس کی سنت صحیح نہیں ہے تو جب سنت صحیح نہیں ہے تو ضعیف کو کیوں لائے؟ معلوم ہوا کہ جب وقت پڑھتا ہے اور کہیں بھیگ نہیں ملتی ہے تو امام ابو حنیفہ کی بھی مان لیتے ہیں کہ ضعیف تو ضعیفے صحیح چلو اب کہیں سے کام نہیں بندہ ہے تو ضعیف ہی سے کام نکال لیا جائے میرے بھائیو یہ چند باتیں تو میں نے آپ کی خدمت میں اس تقریر کے تعلق سے عرض دی ابھی کچھ باتیں اور ہیں بہت خطرناک جملہ جس کی طرف ہمارے انعام شب بہت خطرناک جائے بہت خطرناک جائے اتمنی ترجمas ت eureمان via مہین بہت خطرناک جال بہت خطرناک جائے انعام شب انعام شب انعام شب بوسک ناقی facцию